لاہور کے بعد روک کرتے ہیں راجنپور کا جہاں راجنپور میں خودکشی کے واقعات بڑھنے لگے عربان سال پولیس کے ریکارڈ کے مطابق سولہ بات سامنے آئی اس پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے تفصیلات جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمائن دی آمین نواز کھوکر سے جیانر اگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ہاں جی بلکل خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے اور اس سنسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پولیس ریپورٹ کے مطابق سولہ کیسز سامنے آئے ہیں اس سال کے دوران اور جن میں ایک زیادہ تر خواتین کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو کہ گیارہ کے قریب ہیں اس وقت گسٹک افیسر شوشل ویل فیر تیمینہ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ اس بڑھتے ہوئے واقعات کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بہت اچھا ہے اس حوالے سے سویسٹ کے حوالے سے کہ اس کی ریشو جو ہے بڑھ رہی ہے دن با دن تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم پیرنٹس ہیں یا اردگرد جو بھی ریلیٹیو ہم رہتے ہیں تو ان کے بیہیوئر کو جج کریں کہ آیا کہ کل سے آج ان کا بیہیوئر میں چینج تو نہیں ہے اگر ہے تو کوئی سٹریس لیول تو نہیں بڑھ رہا کوئی سکلوجیکل پرابلم نہیں ہو رہا ان بچوں کو یا ان خواتین کو تو اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے کیونکہ یہ بائی نیچر انسان کے اندر سٹریس لیول ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے تو وہ ٹریٹیبل ہے اس کی کانسلنگ بھی ہو سکتی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنی بھرپور زندگی گزار سکیں اگر وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں یہ اس طرف سیوسائیڈ کی طرف نہ جائیں یہ ہماری رسپونسیبلٹی ہے کہ ہم اپنے اردگرد جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں تو ہم ان پر توجہ دیں ایک دوسرے اچھا ریلیشن رکھیں تاکہ ہم اس کو اور کم کر سکیں جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ والدین جو ہے اپنی بچیوں پر جو ہے نہ صرف نظر رکھیں بلکہ ان کو مارلی سپورٹ بھی کریں تاکہ ان کی حوصلہ افضائی اور اس طرح کے کیسز پر جو ہے کنٹرول کیا جا سکے جی بہت شکریہ میں نواز کو کر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا